بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کے ساتھ سزوکی مہران وی ایک زار دوہزار انیس موڈل کی تفصیلات شیئر کروں گا جو کہ ایک میزان بینگ سے لیز پہ لی گئی ہے گاڑی بہت زبردست گاڑی ہے مکمل طور پہ اسلامی فائننسنگ کے دروحی یہ گاڑی لی گئی ہے اور ابھی جو اس کے آنر ہیں وہ اس کو آگے سیل اٹھ کرنا چاہتے ہیں کچھ انسٹالمنٹ انہوں نے پے کر دی ہیں اس کی اور کچھ باقی ہیں جو کہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی جو انسٹالمنٹ انہوں نے پے کر دی ہیں وہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں ان کو ادا کرنی پڑے گی اور جو باقی آماؤٹ بچے گی وہ آپ کو ہر مہینے انسٹالمنٹ کی صورت میں بینک میں جمع کروانی پڑے گی اس کاری کے بارے میں تمام تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس میں تمام آپ کو تفصیلات بتا رہے جائیں گی کہ یہ گاڑی آپ کہاں سے اثر کر سکتے ہیں اور کتنی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو دینی پڑے گی اور کیا اس کی منسلی انسٹالمنٹ ہوگی تو یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں گھنٹی کی نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں دوستو دوہزار انیس کا یہ موڈل ہے سزوکی مہران وی اکزار لاہور کے نمبر سے یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اس کا انسٹالمنٹ پلان پانچ سال کا ہے اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے مکمل طور پر ایک فیملی جیوز کار ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میزان بینک سے یہ لیس پہ لی گئی ہے مکمل طور پر اسلامی فائنینسنگ ہے اس گاڑی کی اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کی جو تفصیل جات ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس کی کنڈیشن دیکھنا چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے کسی قسم کے کوئی سکریچز نہیں ہے مکمل طور پر ایک نان ایکسیڈنٹل کار ہے اس کے علاوہ بات کریں اس کے انجن اور سسپینشن کے حوالے سے تو ہنڈر پرسنٹ ہوکے ہیں بیٹری بغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائر اس میں علائے ویل انسٹالڈ ہیں اور ٹائر بھی اس میں نئے انسٹال کروائے گ موجود ہے اتنی زیادہ یوز بھی نہیں ہوئی گاڑی تو اس گاڑی کی کنڈیشن بھی بہت پیاری ہے آپ چیک کر سکتے ہیں مکمل طور پر ایک فیملی یوز کار ہے اس گاڑی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی پانچ سال کی انسٹالمنٹ پر لی گئی ہے اس کی تقریباً بائیس انسٹالمنٹ پیڈ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو انسٹالمنٹ بچتی ہیں وہ آپ کو ادا کرنی پڑیں گی تقریباً تھرٹی ایٹ انسٹالمنٹ اس کی بقایا ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی پ بائیس انسٹالمنٹ پیڈ ہیں دوستو اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی وہ چھے لاک پچاس ہزار روپے ہے اور تقریباً اس کی جو منتلی انسٹالمنٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی وہ بیس ہزار پانچ سو ہے اور آگے جو مزید انسٹالمنٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی وہ تھرٹی ایٹ ہوں گی اٹھتیس انسٹالمنٹ آپ کو بیس ہزار پانچ سو روپے کے صورت میں ہر مہینے میزان بینک میں جمع کروانی پڑے گی بہت پیاری گا� نہیں ہے گاڑی میں نہ انجن کا کام کروانے والا ہے نہ باڈی کا کوئی کام کروانے والا ہے سسپینشن وغیرہ ہٹر پرسٹ ہو کے ہے گرین پارک سوسائیٹی لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے ہی یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مالک سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام تفصیلات آ جائیں گی کہ یہ گاڑی آپ کیسے حاصل کر س کرتے ہیں اور ان کو کتنی آپ کو ڈاؤن ویمنٹ ادا کرنی پڑے گی جی میں نے آپ کو تمام چیزیں ویڈیو میں بتا دی ہیں تو باقی جو معاملات آپ تیک کرنا چاہیں آپ مالک سے بات کر کے کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی انسٹالمنٹ والی گاڑی خریزنے سے پہلے تمام چیزیں مکمل طور پر ویریفائی کیا کریں مالک کی طرف سے جو تفصیلات فرام کی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد فیزیکلی گاڑی کو چیک کرنا اس کی کنڈیشن دیکھنا اور � تیہ کیا کریں دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور جو بھی معاملات تیہ کیا کریں تسلی سے کیا کریں دا کہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ